سوال تحریر فرمایا ہے قرآن کریم کے جو پاروں کی تقسیم ہے اس کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی شاہیے کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے اسے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ترتیب دے کے دنیا سے تشریف لے گئے یہ ترتیب ایسے نہیں ہے کہ بعد میں کسی نے بنائی پوری پوری صورتیں اس لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں قرآن کریم صورتوں کے اعتبار سے تقسیم ہوتا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو جبیل امین کو سناتے تھے اور جبیل امین آپ کو سناتے تھے یہ سب کا سب صورتوں کے حساب سے تھا پھر کسی زمانے میں کسی آدمی نے ان تمام صورتوں کو تیس پہ تقسیم کر دیا کہ روزانہ اتنا ایک پڑھ لے تو تیس دنوں میں ہر مہینے قرآن پاک پورا ہوتا رہے گا اور وہ آدمی کون تھا ہمیں برس ہا برس کی تحقیق کے بعد اب تک نہیں ملا اب یہ کسی صاحب حمد جوان کا کام ہے کہ وہ قرآن کریم کی اس چیز کو مرتب کرے دیکھے کہ امت میں سب سے پہلے پاروں کی تقسیم کا تصور کہاں سے آئے جس نے بھی یہ پارے تقسیم کی ہیں اس نے بہت ظلم یہ کیا ہے اللہ تعالی اس سے درگزر کرے کہ اس نے ذرا نہیں سوچا کہ یہ صورت کہاں ختم ہو رہی کیا ہے نیا پارہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے مضمون پورا نہیں ہوتا چنانچہ آپ کئی مقامات قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی ایک صورت کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ بھی صورت ایک آئت رہ گئی ہے تو وہاں پہ پارہ ختم ہو رہا ہے کوئی طریقہ نہیں اس لیے یہ ترتیب جو تیس باروں کیا یہ بہت بعد میں امت میں کہیں شروع ہوئی ہے ابتدام یہ نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنی کراہات ہے اس میں دیکھ لیں میں نے بکرہ تک پڑھا میں نے انام تک پڑھا میں نے اتنا پڑھا اسی وجہ سے قرآن کریم کو سات منازل میں تقسیم کیا گیا کہ ہر دن آدمی اتنا پڑھ لے تو ہفتے میں ایک بار قرآن پورا پڑھ سکتا ہے اس کو یہ قرآن اور حفاظ اور علماء اپنی زبان میں کہتے ہیں فمی بے شوقین میری زبان کو یہ شوق ہے میری زبان چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے فم کہتے ہیں نا مو کو عربی میں تو فمی بے شوقین کو اس طرح انہوں نے کہا کہ فاسِ فاتحہ مراد ہے فاتحہ سے لے کے سورہِ مائدہ تک پڑھے میم آگئی نا فم میم میں سورہِ مائدہ سے لے کے یا آگئی تو یا سے سورہِ یونس مراد ہے ایک دن پڑھے فاتحہ سے مائدہ تک مائدہ سے جب یونس تک پڑھے گا تو یہ فا میم چھوٹی ہے فمی ہو گیا اس کے بعد با ہے با سے مراد بنی اسرائیل سے چوتھے دن وہ تلاوت شروع کرے اور اس کے بعد شین ہے شین سے مراد سورہِ شعورہ ہے سورہِ شعورہ کے بعد پھر وہ شوق ہوں واو آیا نا تو واو سے وصاف فاتحہ سفن یہ سورت مراد ہے اس کے بعد کاف آ گیا تو فمی بے شوقن جیسے پولیس جیسے یو این اے پرانے جو ہمارے ہاں اہلِ علم تھے وہ اس طرح مخفف تجویز کر لیا کرتے تھے اور وہی کتابوں میں چلتا تھا تو یہ سات سورتیں سات دن یہ تقسیم ہمیں ملتی ہے صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث سنائی تھی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آج تاخیر ہوگی تو آپ نے فرمایا میں روزانہ کچھ وظیفہ پڑھتا ہوں تو آج مجھے پڑھنے میں دیر ہو گئی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں پڑھ کے ہی تمہارے پاس آؤں فمی بے شوقن یہ جو سورتوں کے بعد پاروں کی تقسیم ہے کچھ پتا نہیں چلتا کس نے کی ہے بعض کہتے ہیں سمرکند کے فقہہ نہیں کی ہے کچھ کیا لیکن ہمیں آج تک برسوں کی محنت کے باوجود نہیں پتا چلسے اگر کسی کو پتا ہو تو حوالے سے دیں تو بہت اچھا ایک تقسیم اب سنا ہے مرسیت سلمان ندوی اللہ تعالی سلامت رکھے ندوہ اللہ علماء لکھنوں میں حضرت نے کوئی ترتیب دی ہے اور انہوں نے اسی چیز کی شکایت کی ہے کہ ایک مضمون پورا نہیں ہوتا ایک چیز پوری نہیں ہوتی درمیان میں کٹا جاتے ہیں کہ یہاں سے گیاروہ پاراش ہو رہا ہے تو یہ انہوں نے بھی کیا ہے لیکن ہم اس میں ہیں جو دنیا میں بہت سے سننے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مولانا کا قرآن پاک پاکستان میں ہے ہی نہیں دو سال ہو گئے ظاہر ہے کہ یہاں کتابوں کے بھیجنے لانے لے جانے پر بھی پابندی وغیرہ جو بھی مسئلہ ہوگا اگر کسی کے پاس وہ کتاب ہو یا مولانا تک رسائی ہو تو ہماری درخواست ان کے سامنے رکھیں کہ ہمیں قرآن پاک کے دو نسخے وہ چاہیئے لائبریری کے لئے بھی اور ذاتی طور پر تو اس لئے آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ ترجمہ پڑھاتے اور پڑھتے ہوئے تو سلسل برقرار نہیں رہتا پھر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ کیا یہ موضوع ہوگا کہ مذکورہ بالہ سپاروں کی ابتدا میں رکو کا وہ حصہ شامل کیا دیا جائے جو پہلے حصے پہلے سپارے کے آخر پہ یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات شرعن اس میں کوئی حرج نہیں اب اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو نئے سرے سے ترتیب دے دے کہ یہ صورت جہاں مکمل ہوتی ہے میں وہاں پہ ایک پارہ تیس کے چونتیس بنا دے تیس کے چھبیس بنا دے یہ شرعن کوئی حرج بھی نہیں ہے اور گناہگار بھی نہیں کچھ نہیں لیکن اس سے جو فتنہ پیدا ہوگا نا لوگوں میں اس کا کیا کرنا لوگ متنفر بھی ہوں گے لوگ کافر مرتد سے کم ہونے کا تو کہیں گے ہی نہیں اور لوگوں کا علم بھی اتنا گہرا نہیں ہے کہ اسے سمجھ سکیں تو شرعن کچھ نہیں ہے یہ صرف آپ کا معاشرہ سوسائٹی ہے اگر آپ اتنا ایڈیوکیٹنے کر دیں اور وہ کریں تو بسم اللہ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ لوگ اس بات پر کوئی فتنہ پیدا کرنے گے تو پھر ایسی چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے آپ نے جو اس کی مثالیں دی ہیں سولویں رکو سے آگے فلمہ فصلتالوتو بالجنود اور پھر آپ نے مثال دی ہے تلک الرسل اور یہ سطر جو ہے وہ بولڈ رائٹنگ میں لکھی جائے یہ صحیح ہے وہ تو ہو سکتی ہیں اس میں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا کہ جہاں سے آپ کے بقول پچیس پارے بن کے تو ہر پارہ بولڈ رائٹنگ میں بڑے الفاظ کے ساتھ تحریر کیا جائے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ دیکھنے صرف ایک ہی آڑ ہے وہ یہ کہ لوگ اتنے پڑے لکھے ہیں نہیں تو ایک توفان آپ کے خلاف نہ مچ جائے پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تھوڑے بہت پڑھنے آتے ہیں آپ سے قرآن پاک کا ترجمہ اور جو توفیق ہے وہ بھی رک جائیں اس لئے بہت سے کام ایسے ہیں جو شرعن صحیح ہوتے ہیں لیکن ڈر پبلک کا ہی ہوتا ہے کہ خام خواہ لوگ سمجھیں گے نہیں اور مسئلہ کہیں سے کہیں پہنچا دیں اس کی مثال ایسے سمجھ دیجئے جیسے ام المومین اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے خانہ خدا میں تو آپ نے مجھ سے واپسی پر فرمایا کہ عائشہ میری قوم کے لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر میں تغیر کر دیا اور میرے جدہ امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا اس میں انہوں نے دو چیزیں بدل دی نا تین چیزیں تو اگزیکٹلی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن ہم سمجھنے کی تسہیل کے لیے اس کو الفاظ ملا رہا ہے ایک تو فرمایا کہ بیت اللہ کا دروازہ بالکل زمین کے ساتھ جس کا جی چاہے اندر چاہے جائے بیت اللہ جس کا جی چاہے باہر آ جائے ان قریش نے اپنی چودرہ ہاتھ اپنا بڑا پنزائر کرنے کے لیے دروازہ اوپر کر کے لگا دیا تکہ جس کو یہ اجازت دیں اور جس کو اجازت نہ دیں دوسرے فرمایا کہ اس میں دو دروازے ہوتے تھے انہوں نے ایک کر دیا آپ اور ہم اللہ تعالی بار بار حاضری کی توفیق دے آپ کو بھی جائیں تو بیت اللہ میں حجرِ اسود سے آپ ایک طرف کو آتے ہیں پھر حتیم کو پورا گھن کے تیسرے کونے پہ آتے ہیں ایک جگہ حجرِ اسود ہے حجرِ اسود سے ایسے چلیں تو ایک دوسرا کونہ یہاں ہے پھر تیسرا کونہ یہاں ہے اور چوتھا کونہ آخر پہ لگ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو کونے ہیں یہ زمین پہ تھے اور یہ جو کونہ ہے ایک دو تین یہ تیسرا کونہ اور چوتھا کونہ جہاں اپنے یمانی نصب ہے آسان بات جہاں اپنے یمانی لگاوا ہے فرمایا یہاں ایک دروازہ ہوتا تھا اب اس جگہ کو اگر غور سے دیکھیں تو سارے پتھر بیت اللہ کے تعمیر میں بالکل ایک پیٹرن کے مطابق ہے وہاں کوئی پیٹرن نہیں کہ اوپر نیچے جو پتھر کوئی چھوٹا کوئی بڑا لگاوا ہے یہاں پہ ایک دروازہ ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ ہوتا یہ تھا کہ بچے بھوڑے کمزور عورتیں جو ملتظم پر نہیں جا سکتے تھے وہ اس ملتظم کی بجائے ادھر جلے جاتے تھے پیچھے اور یہ جگہ ایسی ہے فرمایا جس میں دعا قبول ہوتی ہے جیسے ملتظم پہ تو ملتظم کے بلکل بیک پہ ایک دروازہ تھا فرمایا قرآش نے اتار دیا چھوڑ دیا اسی لیے لوگ یہ نہیں جانتے وہاں پر بھی جا کے دعا مانگنی چاہیے ملتظم پہ تو مانگنی آئی مانگنی مانگنی ہے اس کا کیا نام تھا ایک خاص نام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملتظم ہے اور اس کا کیا نام تھا دہرحال آسانی سے مل جائے گا اس مقام پر کھڑے ہوکے دعا مانگنی چاہیے یہ ہم ایک مردوہ حاضر ہوئے تو اس جگہ پہ دعا مانگ رہے تھے شرطہ آیا پولیس والا اس نے ہٹا دیا پھر دوبارہ پھر دوبارہ ہم نے کہا بھی نہ کرو ایسے یہ جگہ ہے دعا مانگنے کی یہ مناسق میں البرادات میں ہے اسے کا یہ کوئی عبادت نہیں ہے بیدرد ہم نے جب اسے اسرار کیا کہ نہیں یہ عبادت کی جگہ ہے تو اسے ہاتھ پکڑا اور جا کے کیا کہتے ہیں ڈیٹین کر دی تین چار کھنٹے کے بعد جب فجر ہوئی لوگ آئے تو ایسی ہاتھ پکڑ کے لے گیا اور حتیم میں بیت اللہ کے امام بیٹھے ہوئے تھے کہنے کہا بات کرو میں ان کے شیخ اس اس طرح میں دعا مانگ رہا تھا اور آپ جانتے ہیں ابن حجر نبوی سب نے لکھا ہے یہاں پہ ایک دوسرا دروازہ بوا کرتا تھا اور عبادت کی جگہ ہے اور یہ مجھے ستا رہا ہے تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے تمہاری علمیں نہیں ہیں تو تمہیں پڑھنا چاہیے تو اس نے جو اس کا کفارہ ادا کیا وہ یہ کہ بٹھائے رکھا پھر جب امام صاحب کھڑے ہوئے تو اس نے لے جا کے مجھے ٹھیک امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا کر دی اس کا یہاں نماز میں تو یہ ہے وہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک تو دروازہ نیچے لے آئے دونوں دروازے بدل دی اور فرمایا اگلی جہاں پہ نیم کش ہے دائرہ نیم ہے نا اس دائرے سے باہر بھی بیت اللہ کی زمین ہے اس سے اندر شامل کرنا چاہیے تھا تو جب بیت اللہ بنا تھا دادا کے زمانے میں تو کہا گیا تھا کہ صرف پاک مال اللہ کی گھر میں خرچ کیا جائے گا اور اللہ کے بندے جو بھی تھے ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا ہر کوئی لے آیا پھر خط لکھا جدہ میں جہاز ایک اٹلی کا آکے ٹکرایا تھا تو اٹلی والوں کا جہاز جو تھا وہ بنا وہا تھا ساگوان کا تو انہوں نے اس کی لکڑی منگائی ساگوان کی اور اس میں بیت اللہ کے دروازے دی لوگ بہت عرائش و زبائش سے گھر بناتے ہیں اور نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر کے لئے ساگوان ہی کا دروازہ پسند فرمایا تھا قصد عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں وہ لگا رہا ہے چھ سات سو سال کے بعد جا کر اس کی کوئی کڑی ٹوٹی ہے اگر نہ دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تھا تو یہ تین تبدیلیاں آپ نے فرمایا ہوئی ہیں اور پھر فرما عائشہ میں اس کو دوبارہ اس دین نہیں بناتا کہ کل ہی تو مسلمان ہوئے کہیں گے لو ہمارے باپ دادہ کے دین پہلے تبدیل کیا اب ان کی عمارتیں بھی تبدیل کرنا شروع ہو گیا تو اس دین نہیں بناتا اس سے فقہہ نے زبردست بات ثابت کیا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے اور مستحب کام سے فرض واجب نہ ہو اچھے اور مستحب کام سے لوگوں میں فساد پھیل سکتا ہے گھر میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو نہ کریں کیونکہ ان جھگڑوں کو سمحالنا پھر مصیبت بن جاتی ہے تو اس دین آپ اس نے ایک کام کو کرنا چاہیں بسم اللہ شریعت اس پہ اعتراض نہیں کرتی باقی رہ گیا یہ کہ لوگوں کا تو پھر لوگوں کا آپ دیکھ لیں کیا کہنا دوسرا سوال جو آفتاب صاحب کے تفسد سے آیا ہے دریافت فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے کیا رحمت اور فضل ایک ہی چیز ہے دو لگ لگ چیزیں فضل جو ہے وہ بڑھوتری کو کہتے ہیں رحمت تو اللہ کی ہر حال میں شامل ہے یعنی رحمت عمومی ہے فضل اس کا ایک حصہ ہے فضل کہتے ہیں زائد کو فضل کہتے ہیں کسی چیز کا اصل اور اس میں بڑھوتری آ جائے وہ چیز بڑھ جائے اللہ فضل فرمائے ایک دودھ کا پیالہ جو ایک بچے کو سہراب کر سکتا تھا دونوں بھائی مل کے پی لیتے ہیں اور دونوں خوش ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اصل میں تو ایک ہی پیالہ تھا دو بچوں نے نپٹا دیا اس کو اللہ نے اس میں برکت دی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ تھا اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت اللہ غالباً رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ عنہ حضرت نبی میں لیٹے ہوئے تھے اور بار بار کروٹیں بدر رہے تھے میں نے کہا اللہ کے رسول میں سوچتا رہا یہ ہو کیا رہا ہے پھر میں نے عرض کیا ایسے تو نہیں کہ آپ کو بھوک ستا رہی ہو آپ نے فرمایا بہت زیادہ میں نے اتنے اور اتنے وقت سے کھائی ہی کچھ نہیں تو میں اپنی بیوی کے پاس کیا میں نے اس سے کہا فوراں بلائیں تو میری اہلیا نے کھانا تیار کیا تو کیا دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشیف لیا ہے اور ہوش اڑ گئے کہ اللہ یہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں بھی دونوں چیزیں رکھی گئے ہیں اور آپ نے کہا اس کا ڈھکنا مت اٹھاؤ اور پھر اندر سے نکال کے خود ہی اپنے دست مبارک سے تقسیم کرتے رہے وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد سب کو بھیج دیا پھر خود میرے ساتھ تشیف فرما ہوئے مجھے بھی کھانا کھلایا خود بھی کھایا پھر گھر والوں کو دیا اور پھر بھی سالہ نبی باقی یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا انعام بچہ کبھی تین سال کا نساب ایک سال میں پڑھ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں انہیں خدا خاموش زبان میں پیغام دے رہا ہے کہ اتنا زبردست بچہ تمہیں دیا ہے اس کو کوئی پڑھاؤ کوئی لکھاؤ اللہ کا فضل یہ ہے اور رحمت تو پھر ہر چیز رحمت وسیعت رحمتی اللہ نے کہا دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر ایک چیز میں میری رحمت ہے ہر ایک چیز جہنم کا عذاب اللہ اس کے بعد کہتا ہے فَبِئِيَا عَلَائِ رَبِّكُمَا تُغَذِّبَانَ تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کروگے کوئی عرض کرے کہ حضرت آپ جہنم کے عذاب کو بھی اپنی رحمت کا کہہ رہے ہیں یہ کیا سورہ رحمان میں پہنچ گیا یہ آدمی پھنس جاتا ہے یہ قرآن کریم کی مشکل آیات میں سے اس کی تشریح یہ ہے جہنم کے عذاب سے جسے نبتا دیا گیا اسے نکالا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا یہ بھی تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک پاک بستی بسائے گا اسے کہا میں اس کا نام رکھوں گا جنت الفردوس اور کہا صرف یہاں وہ لوگ آئیں گے جو پاک ہیں اب جتنی ناپاکیاں لے کے وہاں پہنچے گا دھلائی تو آخر ہونی ہے نا یا تو اکل کرے موت سے پہلے اپنے آپ کو دھو لے جب دھو لیتا ہے تو پھر فرشتے لینے بھی آ جاتے ہیں فرشتے کہتے ہیں چل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسی روایات ملتی ہیں کہ فرشتے کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ کب یہ چلے اور فرشتے اس سے جب کہتے ہیں کہ چلو یا وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کب چلیں تو کہتے ہیں ٹھہرو بھی کچھ وقت باقی ہے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو فرشتوں سے کہتے ہیں چلیں محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ حضر آباد دکن میں تھے اور نظامیاں سلسلے کے بہت بڑے مشایخ میں سے تھے وحدت الوجود کے دائی تھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے مسلکے تو انہوں نے آخری میں نے فرمایا کہ میرے کمرے میں بڑا ہو گیا ہوں ضعیف ہوں بچوں کوئی چیز ایسی نہ رکھ لینا جسے خودکشی ہو سکے تو عرض کیا گیا کہ آپ جیسا آدمی خودکشی میں نے کہا اللہ سے ملنے کا شوق اتنا غالب ہے کہ نیند اڑ گئی ہے راتوں کی اور کھڑا ہو جاتا ہوں اور پکڑ لیتا ہوں دروازے اور کہتا ہوں اب کب ملیں گے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں کب آپ بلائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت ہوتی ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں انسان اور رحمت عمومی ہے رحمت میں ہر چیز شامل ہے تو جہنم میں جو پاکیزگی ہوگی جہنم میں جو پاکیزگی ہوگی آگ سے وہ بھی خدا کی رحمت ہی تو ہے مثلا حدیث میں آتا ہے دو گناہگار جہنم میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی رحمت تھوڑی ہے اور وہ ایک ہزار سال تک یہ کہتے رہیں گے یا ہنان یا منان یا ہنان یا منان اللہ کی دو نام پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ تو وہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ کرتود کہیں گے عرب ہو گیا جو ہو گیا بس لیکن اب طاقت نہیں ہے تو ارشاد ہوگا اچھا معاف کیا ایک اور کی متعلق آتا ہے کہ بلائیں گے جہنم والے شکایت کریں کہ اللہ اس کی چیخوں نے تو ہمارا برا حال کر دی ہے اس کو منع کیا جائے کہ چیخیں نہیں تو اسے بلائیں گے اور پوچھیں گے دو کو اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اتنا چیخشے لارے ہو جاؤ اور جہنم میں گرا دو اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پہ پہنچ کے ایک تو بار بار پیچھے دیکھ رہا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائے گا اور دوسرا اپنے آپ کو گرا دے گا حکم ہوگا کہ ان کو پھر بلاؤ پھر لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھئی کس خوشی میں در کھڑا رہا کہا جو تھا کہ اپنے آپ کو گرا دو تو وہ کہے گا کہ بردیارِ عالم تیری رحمت سے مایوسی نہیں آئی میری نظر تیری رحمت پہ پڑ گئی ہے کہ تو ضرور مجھے بخش دے گا دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ مجھے یہ شرمندگی ہوئی کہ عمر بھر تو مانی نہیں آج بھی نہ مانو بڑا بے شرم ہو جاؤں اللہ کی رحمت عمومی ہے پھر اس کا فضل ایسی سمجھ دیں جیسے مغفرت رحمتی کا حصہ ہے نا لیکن فضل اور مغفرت میں فرق ہے جیسے رزاق ہے ہے تو رحمتی کا حصہ لیکن وہ صفت اللہ کی وہ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء انبیاء علیہ السلام شہداء صالحین اور صدیقین میں صدیق سے کیا مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کٹیگریز کا ذکر کیا ہے اور اس میں نبوت سب سے افصل جو ختم ہو گئے اور نبوت کے بعد صدیق کا مقام شہید سے بھی افصل صدیق وہ ہوتا ہے در حقیقت جو اپنی فنا کی عالی ترین سطح کو چھولے یہ خالص مسئلہ تصوف کا ہے فنا پہ بھی فنا آتی ہے جہنم کی فنا اور جنت کی فنا اور اپنی ذات کی نفی اس ذات کی نفی کی بھی نفی ہوتی صدیقیت وہ مقام ہے جہاں آدمی کلی طور پر اپنے وجود سے نکل جاتا ہے اپنی ذات سے ہی نکل جاتا ہے اور وہ مقام اس کے انوار اور تجلیات جب روح پر پڑتی ہیں تو یہ روح پھر حضیرت القدس تک پہنچتی ہے اور حضیرت القدس میں اللہ کے وہ فیصلے آتے ہیں جو کہاں سے آتے ہیں کسی کو نہیں بتا اصل میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے اللہ کے ناموں کو جمع کیا ہے شاید ایک سو پانچ سات اتنے لکھے ہیں کوئی تعداد نہیں ہے اللہ کے ناموں کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جہاں پہ پہنچ کے حد بندی ہو جائے بس اللہ کی ننانوے صفات اللہ کی دو سو صفات کوئی نہیں کائنات میں کوئی ایسا نہیں انبیاء علیہ السلام سمیت جو اللہ کے سارے ناموں کو اور اللہ کی ساری صفتوں کو جانتا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ انہیں اپنی ذات پاک کی عارف کراتا ہے روح طیبہ پر خدا کی برکتیں اور اس نام کی برکتیں نازل ہوتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آگے منتقل کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہمارا رنگ دیکھیں یہ بھی ایک ہمارا رنگ ہے دیکھیں استی صوفیہ ابن ربی بغیرہ کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر چار چار اللہ کی صفات ساون بھادوں کی طرح ہزاروں سال برستی رہیں پھر وہ روح مبارکہ ادھر پہ جی اللہ کی صفت علم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ سے زیادہ کسی کو علم نہیں دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وجود شہود علم اور حیات یہ چار اللہ کی صفات برستی رہیں حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس حال میں ہیں اس مقام پہ جب صدیقیت میں کوئی فرد پہنچتا ہے تو اس پہ بھی وہ انوار اور تجلیات پڑتی ہیں اور ہوتے ہوتے وہ اتنا سچا ہو جاتا ہے کہ کائنات میں اسے خدا کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی پھر یہاں پہنچ کے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو اس کا شیخ اتنا بڑا آدمی ہو کہ اسے اس ظرف پہ پہنچ کے سنبھال لے یہ چشتیوں کی تو تاریخیں مٹ رہے اپنا ذکر اذکار مراقبات بس ملنے آگیا اس سے کیا تھا تو حضرت رحمت اللہ بلالیا ملے پوچھا پھر فرمایا حضرت کا کیا حال ہے پاک پتن میں میں نے کہا حضرت وہ بلکل خیریت میں میرا سلام کہنا تو جب یہ گیا ہے پاک پتن تو بتایا حضرت کو تو حضرت اس مقام پہ پہنچ گیا اور پھر بھی مجھے یاد رکھ ہے اس کا احسان یہ جو قیفیت اتنی بلند تر ہو جاتی ہیں یہ عقل کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے ہمارے مشایخ میں شابد الحق صاحب رحمت اللہ آرہ تھے اور جمعہ کے دن نوکر پکڑ کے لے جاتا اور جسم سب سچائی کی طرف چل پڑتے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا جھوٹ کیا نہیں لیکن اگر آپ نے اسے پڑھنا ہو تفصیل سے تو ابن عربی اور پھر حضرت مجدد الفیسان ہی رحمت اٹھار کیا آپ کو ہندو مشرقوں کے اروج کے بارے میں کسی پیشن گئی کے ساتھ کوئی حدیث معلوم ہے میں سافٹوئر انڈیسٹری میں ہوں یہ بہت ہیں یہ سوال بہت سوال آتا آپ نے تحریف رہے ہیں سات سوال آتا انشاءاللہ یہ کر کریں گے اس کا رہ گئے یہ بات جو آپ نے بیچ میں ایک سوال پوچھا ہے کہ ایتھیسٹ بھائیوں کو دینے والی دعوت کیسے مختصر سی بات ہے یا تو آپ پڑھ لیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں اس کو موضوع بنا لیں کہ زندگی میں بس ایک یہی کام کرنا کہ جتنے لوگ بھی خدا کو نہیں مانتے بس ان سے بات کر سارے کام نہیں زندگی میں بہت کرتے ایک عدی ہو جاتا ہے کوئی بڑا کام باقی کچھ نہیں ہوتا تو یا تو آپ یہ کر لیں یا پھر اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ آپ خود اللہ کی معارفت میں اتنے بڑھ جائیں کہ آپ کا ایک مرتبہ یہ کہہ دینا کہ اللہ ہے کافی ہو جائے یہ مقام مل جاتا ہے ایک مرتبہ کوئی صرف کہہ دینا اللہ ہے صرف ایک صرف ایک مرتبہ کہہ بیٹے یہ نہیں کرتے بس اللہ کی معارفت میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں خدا اس کی زبان میں ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے کہ اس کا ایک مرتبہ کہنا اور کبھی کبھی اشارہ کرنا بھی کافی ہو جائے پتہ نہیں آپ لوگوں کوئی بات چنہ بھی پسند آئے تو کیا نقصان کیا یہ ماتریدیوں کے امام ہمارے امام الہداب منصور ماتریدی رحمت اللہ تین سو تین تیس ہجری میں ان کے انتقال ہوا ان پہ ہم نے بہت مرتبہ بات کیا بہت عظیم شان آدم اپنے باغ میں بیٹھے تھے لکھ رہے تھے تو سمرکند کے قریب ہم نے دیکھی ہے ان کی جگہ کسی نے ہم سے کہا کہ بادشاہ کا ظلم یہ ہے یہ ہے یہ ہے لوگ چھکایتیں لاتے تو راوی کہتا ہے ایک دن میں گیا تو بہت خوش تھے میں نے کہا آپ کبھی بادشاہوں کے لئے بدعا نہیں کرتے اور آج میں آ رہا تھا اور یہ یہ ہوا ہے اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور لوگوں کو اپنے گھوڑے سے باندھ کے زمین پر گھوڑا دوڑا دیتا ہے تو چیترے اڑ جاتے ہیں لوگ کہ ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں کہتا ہے باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بڑا تنکہ اٹھایا پھر اس بڑے تنکہ کو کمان کی طرح موڑ لیا پھر انہوں نے اس پہ ایک دھاگہ چڑھایا پھر انہوں نے ایک اور تنکہ اس دھاگے پہ رکھ کے ایسے کیا یہ تاجب ہوا کہ شیخ کھیل رہے ہیں یہ تو بچے ایسے کرتے ہیں تو میں خیر چلا گیا تو شور مچا ہوا تھا میں نے کہا کیا ہوا تو فوج والا نے کہا کہ تیر کہیں سے آیا ہے اور سیدھا اس کے دل پہ لگ گیا اور بادشاہ تڑک کے مرے یہ ہو جاتا جو آدمی بادشاہ کا کام کرتا ہے بادشاہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے وہ ایک مرتبہ قصہ سنایا تھا نا کہ وہ محافظ روم نے مسلمی میں وجہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی سے ملنے کی تمنہ تھی صوفی کو پھر وہ سات سال تک روزے رکھتا رہا انگور اور ایک پتہ پسو کھاتا تھا اور روزہ رکھتا تھا اور سات سال بعد وہ پھر چھت پہ چڑھا اور اسے کہ میں مر جاؤں ملنا چاہتا ہوں اب کدھر ہیں تو اس نے دیکھا خدا نہیں مل رہا تو اس نے چھلانگ لکا دی سمندر میں خدا کی قدرت کنارے تک پہنچ گیا تو اسے کہا گیا کہ اتنا کافی نہیں ہے ہماری ملاقات کے لیے ابھی دو برس مانگو پھر وہ مانگنے چلا گیا غزنی پہنچا مانگتا تھا روز حکم ہوا کہ جو مانگتے ہو خبردار ایک پائی تمہاری نہیں یہ سب خرچ کرنا ہے تو بات شہزادہ شہزادہ نے ڈانٹی اب ایک دن میں چار مرتبہ گئے اسے کہا تم نوکری کیوں نہیں کرتے اسے کا اجازت نہیں ہے اسے کہ کیا ان کا اجازت نہیں ان کا اچھا پھر یہ لے لو ان کا نہیں پس اتنا دو جتنا تم غریبوں فقیروں کو دیتے ہو اس کا زیادہ کیوں نہیں دیتے اس کی بھی اجازت نہیں اس کا مانگتے اس کہ میں معمور ہوں اسے فرمایا ہے مانگو پھر ایک دن حکم ہوا کہ سب مانگنا بھی اب چھوڑ دو جیب میں ہاتھ ڈالو اور ہم تمہارے ذریعے سے رزق تقسیم کریں گے جیب میں ہاتھ ڈالے دونوں جیبوں میں فرمایا اور اسے نیچے کرو اسے اور نیچے کیے تو کہا ساتوں زمینے اور جتنے اس کے خزانے ہیں یہ سب میرے ہیں اور میں تمہیں دے رہا ہوں اور دو نعمتوں سے ایک تو یہ کہ جو آئے مانگے اسے دے دینا اور پھر میرے بندے ایسے بھی ہوں گے جو مانگنے سے گھبراتے ہیں تو میں تمہیں علم دے دوں گا جو آئے اس کی حاجت تمہیں پتا چل جائے اور پھر تم اسے دے دوں مسلمی کی پانچویں جن میں یہ تذکرہ بہت تفصیل سے آیا لیکن پھر آدمی ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس صدیقیت میں جہاں تو اور میں کی تفریق نہیں رہتی اس کو جو آپ نے تحریر فرمایا تو دوسری راہ یہ بھی ہے یہ ہے مشکل یہ ہے مشکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اس اور اس کو امتحانات نہ پیش آئیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس شیخ کے ذریعے سے اس راہ پہ چلنا چاہے اس شیخ پہ اس کی حرکتوں پہ اسے اعتراض نہ پیدا جو آدمی ان اعتراضات سے جان چڑھا کر نکل گیا وہ منزل تک جا پہنچ اور جو وہاں اٹک گیا پھر کوئی اس کا علاج نہیں اسی لئے بہت سمشائخ ایسے ہیں جو ایک موقع پہ آکے کسی کو فارغ بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی اب جاؤ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لئے نہیں مرید کرتے پھرتے وہ کہتے ہیں تو ایسے ہی الگ ہو جاتے ہیں جسے موسیٰ اور خضر قرآن میں الگ ہو گئے اور پھر اس پہ ایک ظاہری مثال دیکھنی ہو تو ایک حضرت آنوی نبر اللہ مرکدو کے خلیفہ تھے حضرت اللہ نے خان کا سے نکال دیا تھا پھر حضرت نے خود ایک رسالہ تحریر موزی مرید ایسا مرید جو عزہ اور تکلیف ہو چاہے تو یہ سب اسی راہ کی قصے ہیں مرد ہے تو یہ کام کرے کتابیں پڑھنا اقل سوال جواب یہ بچوں کے کام ہے مرد ہے تو یہ کرے ایک نگاہ بھی کافی ہے اللہ میں اگوال نے ایسی کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ایسا مقام ہو نا پھر تو پنجہ لڑائے خدا کی تقدیر سے پھر مزہ آتا ہے جی